اسرائیل نے ایک ایسا بوم اجاد کیا جس سے آگ نہیں نکلتی ہے یہ بوم ایسا زوردار دھماکہ کرتا ہے کہ دشمن اپنا گلہ پکڑ کر دم ہی توڑ دیتا ہے اسرائیل کے اس بوم نے حماس میں بڑا خوف بھر دیا ہے کیونکہ اس بوم کے حملے کا توڑ کسی کے پاس موجود نہیں موسیقی موسیقی اسرائیل کے پردھان منتری بینم نیتنیاہو کا سب سے تازہ بیان ہے اسرائیل اپنے سوطانترتہ سنگرام کی دوسری لڑائی لڑ رہا ہے اور اسرائیل اپنا یہ سوطانترتہ سنگرام جیتنے کے لیے پوری طاقت سے لڑ رہا ہے پوری ہمت سے لڑ رہا ہے اور زبردست تقنیق کا استعمال کر کے لڑ رہا ہے اور ایسی ایک بہت خدرناک تقنیق ہے سپنج بم غازہ جتنا اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے ہے غازہ کی سرنگوں سے لوٹ کر آئے بند کو نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ حماس کی سرنگیں مکڑی کے جال کے جیسی ہیں جن سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے زمین کے اندر حماس نے ایک ایسا شہر بنا رکھا ہے جس میں پانچ سو کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں انہی سرنگوں میں حماس کی طاقت ہے اور انہی سرنگوں میں حماس کی کمزوری بھی ہے اگر حماس ان سرنگوں سے گوریلا حملے کرنے میں مدد حاصل کرتا ہے تو وہ انہی سرنگوں کے اندر دفن بھی کیا جا سکتا ہے انہی سرنگوں کے اندر اب ازرائیل سپنج بم ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے یہ سپنج بم جیسا کی نام سے ہی سپشت ہے سپنج کی طرح سے ہی کام کرتے ہیں دو خاص کیمیکل اگر ملات یہ چاہے تو یہ بم سپنج کی طرح کئی میٹر میں پھیل جاتے ہیں اور پھر یہ کٹھور ہو کر ایک سپنج کی دیوار بن جاتے ہیں جن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اس سپنج کی دیوار پر بولٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ایسی ایک پردکاتمک تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں دو برتنوں کے اندر دو طرح کی کیمیکل بنائے جاتے ہیں اور پھر انہیں جیسے ہی مکس کیا جاتا ہے سپنج کی ایک بادل جیسی آکریتی فوراں سامنے آ جاتی ہے اگر یہ دقنی کسی گفہ کے اندر یا پھر سرنگ کے اندر استعمال کی جائے تو بہت آسانی سے یہ سرنگ کا مو بند کر دے گی اب اسے اینیمیشن کی مدد سے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں اگر سرنگوں کے اندر سے بڑی سنکھیا میں ہماس کے آتنکی گوریلا وار کرنے کے لیے سرنگ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ سپنج بم سارے کے سارے آتنکیوں کو ایک فوراں کی دیوار بنا کر روک دے گا جد کے میدان میں اس کا اپیوک کرنے کے لیے ایک سیلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے ایک سیلنڈر کو اندر ایک پتلی دیوار سے دو حصوں میں باٹا جاتا ہے ان دونوں حصوں میں الگ الگ دو کیمیکل بھرے جاتے ہیں اور ید کے میدان میں اس سیلنڈر کے اندر موجود پتلی پرت کو ہٹا دیا جاتا ہے فوراں یہ دونوں کیمیکل آپس میں مل کر ایک سپنج کی دیوار کا نیرمان کرنے میں سکشم ہو جاتے ہیں آئی ڈی ایف کے سینکوں کو سال دو ہجار اکیس میں سپنج بم کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا تب سینک گاجہ کے سیما کے پاس ایک سین اڈے پر ایک نکلی سرنگ کے اندر سپنج بم کا اپیوک کر ابھیاس کر رہے تھے سپنج بم کے استعمال میں سمسیا یہ ہے کہ یہ خطرناک کیمیکل سے بنا ہوا ہے اس بم کا استعمال کرنے کے لیے ازریالی سینکوں کو ہماس کی سرنگوں کے اندر اترنا پڑے گا جہاں ان پر حملہ بھی ہو سکتا ہے ایسی بھی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں جن میں کچھ سینکوں نے کتھت طور پر اسے غلط طریقے سے استعمال کے قارن اپنی آنکھیں کھو دی ہیں جہاں پر ازریال کا یہ سپنج بم کام نہیں کرے گا وہاں پر ازریال گیس بم کا استعمال کر سکتا ہے ازریال سرنگ کے اندر آتنکیوں کو بے ہوش کر کے آرام سے مارنا چاہتا ہے میڈل ایسٹ آئی اکبار نے لکھا ہے کہ ازریال سرنگوں کے اندر آپریشن امریکہ کی ڈیلٹا فورس کی نگرانی میں کرے گا ازریال سرنگوں کے اندر ایک ایسی راسانیک گیس بھر دے گا جس کی وجہ سے انسانوں کا تنتر کا تنتر سن ہو جائے گا اس سے آتنکی اور بندھک دونوں ہی بے ہوش ہو جائیں گے بندکوں کو فوراں بے ہوشی کی حالت میں نکال کر غازہ پٹی سے باہر ازریال لے جائے جائے گا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہماس کے آتنکیوں کو ازریال کی فورس آرام سے بندھک بھی بنا سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے ہماس کے آتنکی ازریال سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان پر بے ہوش کرنے والی اس طرح کی گیس چھوڑ دی گئی تو وہ بے حد قرور موت مریں گے یعنی ان کو لڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور اس پورے آپریشن میں ازریال کا زیرو لاؤس ہوگا یعنی ان کو کم سے کم سینکوں کی جانوں کا نقصان ہوگا سرنگ کے اندر گیس کا استعمال کرنے کی سمبھاونہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اگر ازریال ہماس کے آتنکیوں کے خلاف سرنگ کے اندر گولہ بارود یا گن فائر کا استعمال کرتا ہے تو ہماس کے آتنکی بندھکوں کو آگے کر بلیک میلنگ کر سکتے ہیں اور بندھکوں کو مار بھی سکتے ہیں لیکن ازریال کے پاس ایک اور ایسی سٹریٹیجی بھی ہے جس سے وہ بہت آسانی سے آتنکیوں کو سرنگوں کے باہر آنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے ہماس کو اس وقت ڈیزل کی بہت آوششتہ ہے کیونکہ بجلی سپلائے غازہ میں کٹ چکے ہیں اور جنریٹر سے ہی بجلی پیدا کی جا رہی ہے اسی لیے ہماس کو راکٹ چلانے کے لیے بھی ڈیزل چاہیے مسائل چلانے کے لیے بھی ڈیزل چاہیے غازہ کے اندر پریوہن کے لیے بھی ڈیزل چاہیے کھانے پینے کا سامان سرکشت رکھنے کے لیے بھی فریج میں بجلی کے لیے جنریٹر کے اندر ڈیزل چاہیے لیکن اتنی گہری سرنگوں کے لیے سب سے ضروری ہے وینٹیلیشن اور یہ وینٹیلیشن بھی پنکھوں سے ہی ہوتا ہے اور پنکھوں کو چلانے کے لیے بھی بجلی چاہیے اور اسی لیے بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر میں ڈیزل چاہیے